السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو کلر آف بارسلونا آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ چیلی ساوس کی ریسپی شیئر کی جائے جس کو ہم ترکش ڈونر شوارمے میں استعمال کریں گے اس میں میرے پاس جو چیزیں ہیں اس میں ہے پندرہ عدد میرے پاس ہیں کشمیری مرچ جو کہ زائکے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے پاس پندرہ عدد جو ہیں وہ تیز میرچ ہیں جو کہ تیز ہوتی ہے تیکھی میرچ ہوتی ہے ایک ٹی سپون میرے پاس نمک کا ہے تھوڑا سا میرے پاس ہے جی کورینڈر پاودر اور ایک کھانے والا چمچ میرے پاس ہے چینی کا تین جبوے میرے پاس ہیں لسن کے اور تھوڑی سی میرے پاس ہے ادرک کی پیسٹ اور چار چمچ میرے پاس ہیں سرکا تو آئیے چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے اس میں میرے پاس ہے تھوڑا سا پانی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں میرا میری جائیں گی یہ کشمیری مرچ چلے جائیں گی اس کو ہم پکا لیں گے کھوڑی جب کے لیے اور اس میں جائے گا جی یہ مرچیں جو تیز مرچیں ہیں وہ چلی جائیں گے اور نمک چلا جائے گا اور تھوڑا سا یہ کرینڈر پاورڈر چلا جائے گا اور باقی چیزیں ہم گرم کرتے ہوئے استعمال کریں گے تو یہ دس منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گا اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکس پروسس کیا ہے جی تو یہ ہمارے پاس مرچیں آگئی ہیں وائلڈ ہونے کے بعد اس شکل میں آگئی ہیں اب ہم ان کو گرینڈ کر لیں گے یہ اس میں ڈال کے اس میں جائے گی جی چینی چلی جائے گی ایک چمج مارے پاس اور یہ تین جبوے جو تھے میرے پاس تھونکے وہ چلے جائیں گے اور تھوڑا سا سرکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا فور ٹیبل سپن ہی جائے گا اور اب اس کو گرینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس چلی سوس کی فائنل لک آگئی ہے اس کو اب ہم شوارمے میں استعمال کریں گے اس کو آپ شوارمے کی سوس بنانے کے لیے تھوڑا سا میونے سے استعمال کر لیں دو چمج سوس لے لیں اور ساتھ آپ تھوڑا سا یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو خدا حافظ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اس طرح ہم آپ کے لیے اور زیادہ بھی ویڈیو لکھے آئیں گے مزید بہتر ویڈیو لکھے آئیں گے مزید بہتر ویڈیو لکھے آئیں گے